تختے لاہور کا کون بنے گا نیاواری سیاسی پارٹیوں کے گھوڑے ریس میں کوت پڑے جوڑ توڑ کا آغاز آزاد ارکان کو کیچ کرنے کے لیے رابطے تیز پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے کسی بھی جماعت کو ایک سو چھاسی نشستیں درکار ایک سو انچاس گرنل نشستوں کے ساتھ سینتیس مقصود نشستیں چاہیے ہوتی ہیں پنجاب اسمبلی میں مسلمی کنون ایک سو سینتیس ارکان کے ساتھ بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی آزاد ارکان کی تعداد ایک سو ارکان تک جا پہنچی پیپلز پارٹی دس اور کافی کے ارکان کی تعداد آٹھ ہو گئی مسلمی کنون کو ایک سو چھاسی نشستیں پوری کرنے کے لیے چودہ ارکان ایسیمبلی کی ضرورت مسلمی کنون کو خواتین اور اقلیتوں کی مقصود نشستوں پر برطری پنجاب اسمبلی میں اٹیس مقصود نشستیں لینے کی راہ ہموار قومی اسمبلی میں خواتین کی آٹھ اور اقلیتوں کی تینشستیں ملنے کا امکان نولی کی بیگم زکیہ شاہ نواز عشرت اشرف عظمہ بخاری ایم پی اے بنے گی ہینہ پرویز بڑھ سلمہ سادیہ تیمور آہیلہ خادی مقصود نشستوں پر ایم پی اے ہوں گی بشرا انجم سانیہ آشک سلمہ بڑھ کمل پرویز محوی سلطانہ کوسر جاوید عثمہ جبیراجہ امرین اسماعیل کا بھی قورا نکلے گا تخت لاہور کس کا انتخابی نتائج کے بعد رابطوں کا سلسلہ شروع ہو گیا مفامت کے بادشاہ آصیف علی زرداری کے لاہور میں ڈیرے نولی کے پیپلز پارٹی سے رابطے حکومت سازی پر تبادلہ خیال آصیف علی زرداری اور بلاول پوٹو زرداری سے شریر رحمان موکیش چاولہ حسن مرتضی سمیدگر کی ملاقات ایر نے 127 کا ریزلٹ عدالت میں چیلنج کرنے کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی پنجاب انتخابات میں پیپلز پارٹی کی ناکس کارکردگی پر تنظیم نومت وقت ادھر چودری شجاعت سے آئی پی پی کے صدر علیم خان کل ملیں گے آزاد امیدوار آنکھوں کا تارہ بن گئے بڑی جماعتیں زیادہ سے زیادہ آزاد امیدواروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوشن پیپلز پارٹی کا حتمی نتائج مکمل ہونے تک اپنے سیاسی پتے شونا کرنے کا فیصلہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان حکومت ساسی کے لیے تحال کسی قسم کا اتفاق نہیں ہوا تحریک انصاف کے حمایت کی آفتہ آزاد امیدواروں سے بھی رابطہ نہیں ہوا ابھی تک کسی جماعت کی قیادت سے بعض ذابطہ ملاقات کا کوئی شیڈیول تیہ نہیں بلاول بھٹو بلاول ہاؤس سے ائرپورٹ کے لیے روانا حکومت بنانے کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی سیاسی جوڑ توڑ کے لیے مشاورت صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی زیرے صدارت مارڈل ٹاؤن میں اجلاس لیگی رہنماؤں کا حکومت سازی پر تبادلہ خیال شہباز شریف نے مختلف جماعتوں سے رابطوں کے متعلق اگاہ کیا صدر مسلم لیگ نون کا کہنا ہے عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے مہنگائی اور مسائل سے نجات دلائیں گے لاہور میں مسلم لیگ نون نے الیکشن میلا لوٹ لیا قومی اسمبلی کی چودہ نشستوں میں سے نو پر کامیاب صبای اسمبلی کی تیس میں سے بائیس نشستیں بھی نون لے کے نام رہی میاں نواز شریف شہباز شریف مریم نواز کی واضحہ اکثریت سے جیت حمزہ شہباز سیفل ملوک خوکر آیا سادی قرآنہ مبشر بھی جیتنے میں کامیاب رہے اتحادی علیم خان اون چودری بھی کامیاب رہے ساد رفیق اپنی سیٹ نہ بچا سکیں ازاد امیدبار میاں اظہر لطیف خوصہ بھی جیتنے میں کامیاب ہوئے شکست ہوردہ امیدباروں کی لاہور ہائی کورٹ کے دروازے پر دستک نواز شریف پی پی ایک سو چون سٹھ سے شہباز شریف کی کامیابی ہائی کورٹ میں چیلنج انہیں ایک سو انیس سے مریم نواز انہیں ایک سو اٹھارہ سے حمزہ شہباز کی جیت کے خلاف بھی ترخواست انہیں ایک سو ستائی سے اتاو اللہ تارت انہیں ایک سو سترہ میں علیم خان کی کامیابی عدالت میں چیلنج پی پی ایک سو تہیتر سے مروب احمد خواجہ عصیف سیف الملوک کھوکر فیصل کھوکر کے جیت بھی چیلنج لاہور ہائی کورٹ میں انتخابی نتائج کے خلاف درخواستی سماعت کے لیے مقرر جسٹیس علی باکر رچفی بارہ فرمی کو درخواستوں کی سماعت کریں گے مسلم لیگ نون کے جیت کے خوشی میں کھوکر پیلس جوہر ٹاؤن میں جشن آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا سیف الملوک کھوکر، افسر کھوکر، فیصل سیف کھوکر، ارفان کھوکر، ملک شہفاز کی شرکت عام انتخابات کے کامیاب امید باروں کو مبارک بات دینے کا سلسلہ جواری ہے ملک خالد کھوکر اپنے حلقے کے مسائل کے حل کے لیے پرعظم کارکنوں میں مٹھائے تقسیم کی پنجاب کے محسن کا بڑا فیصلہ وزیراعالہ نے پروپٹی ٹیکس میں اضافے کی تجویز مستلط کر دی پروپٹی ٹیکس بڑھانے کا فیصلہ منتخب حکومت سے مچروط کر دیا نئی حکومت پروپٹی ٹیکس میں اضافے پر حتمی فیصلہ کرے گی ریوینیو ڈپارٹمنٹ نے پروپٹی ٹیکس بڑھانے کی اسی فارشات کی تھی وزیراعالہ کا لاہوریوں کے لیے ایک اور اقدام جدی ترین آپشار پولیس خدمت مرکز کھائیں محسن نقوینے سٹیٹ آف تی آرٹ خدمت مرکز کا افتتاح کر دیا درائیوینگ سیمولیٹر مشین میں بیٹھ کر ٹیسٹ ڈرائیو کی کاؤنٹرز خودکار مشین کا مشاہدہ خدمت مرکز کے مختلف حیصل دیکھے وزیراعالہ محسن نقوینے آئی جی پنجاب اور ان کی ٹیم کو شاباش دی وزیراعالہ محسن نقوینے کی کبان لائنز آمد سیف سیٹیز آثورٹی کے ہیڈ آفیس کا دورہ عملے کے ساتھ مسافہ کیا محسن الیکشن مونیٹرنگ پر شاباش دی انٹی گریٹیڈ کمانڈ کنٹرول اینڈ کمیونیکیشن سینٹر کا وزیٹ کیا نگرام وزیراعالہ کی زیرے صدارت اجلاس بھی ہوا محسن نقوینے آم انتخابات میں بہترین انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا کہا پرام ماحول میں لوگوں نے حق کے رائدہ ہی استعمال کیا نگرام وزیراعالہ محسن نقوینے کا کھانر ایس کورس کا دورہ اپگریڈیڈ عمارت کا معاینہ کیا پولیس افسران اہلہ کاروں کے دفاتر دیکھے میٹنگ رومز اور دیگر کمروں کا جائزہ لیا وزیراعالہ نے ڈی ای جی سیکیورٹی ڈیوین کے نئے آفیس کا بھی دورہ کیا آئی جی کے بھی قربان لائنز سمیت مختلف دفاتر کے دورے نگرام حکومت کا شعبہ صحت میں ایک اور منصوبہ سرویسیز ہسپتال میں سیٹ آف دی آرٹ ڈائیگنوستک سینٹر کی تعمیر کا آغاز ہسپتال کی گیٹ دو اور تین کے درمیان جیل روڈ ڈائیگنوستک سینٹر کی تعمیر تزین و آرائش تکمیل کے مراحل میں وزیراعالہ کی سینٹر جلد از جلد مکمل کرنے کے ہی دائیت سی بیڈی کے والٹن روڈ اپگریڈیشن میں یہاں پیش اپ تیس فیٹ گہریے ٹریک کی کھدائی کا کام سو فیصد مکمل سی بیڈی حکام نے اپریل کے آخر میں منصوبہ مکمل کرنے کا اندیا دے دیا محکمہ بہبودہ آبادی کے فیملی پلننگ فیلڈ سٹاف کے لیے خوش خبری پنجاب حکومت نے دو ہزار سے زائد ملازمین کے کونٹریکٹ میں توسی کر دی محکمہ سپورٹس نے دو عرب روپے کا انڈورمنٹ فنڈ قائم کر دیا فنڈ کی رقم بینک میں رکھ کر منافعہ لیا جائے گا انڈورمنٹ فنڈ کی رقم سے کھلاڑیوں کو مہانہ وظیفہ دیا جائے گا کھلاڑیوں کی بیرونے ملک ٹریننگ کروائی جائے گی لاہور بوڈ کو میٹریک کے سالانے انتہانات کے لیے سینٹرز قائم کرنے میں مشکلات کا سامنا انتہانات کے اخراجات میں بیس فیصد اضافہ ہو گیا لاہور بوڈ کی مشکلات بڑھ گئے لاہور میں مزید ایک سو بہتر بچوں کے نامونیا میں مبتلا ہونے کی تصدیت پنجاب بھر میں نامونیا وارث سے مزید تین بچے جان بھر صوبے بھر میں نامونیا کے 366 نئے مریض ریپورٹ ہوئے لیز پر دی جانے والی ارازی کو کمرشل اور رہائشی استعمال میں لائے جانے کا انکشاف ارازی کا سٹیٹرز تبدیل کرنے والوں کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ سٹیٹرز تبدیل کرنے والوں سے تبدیلی فیز چارج کی جائے گی کمیشنرز کی سربراہی میں تبدیلی فیز کی ریکوری کے لیے ٹیمیں کام کریں گی ایک کروڑ سے زائد مالیت کی سرکاری زمینوں سے ریکوری کی جائے گی اسسسٹنٹ سیکیٹری ایڈمین لاہور بورٹ کی بھرتی میں بے ذابطگی انفرمیشن کمیشن کی جانے سے چیئرمن بورٹ ٹو نوٹیس بورٹ ملازم میں کمیشن میں ریکارڈ کی فراہمی کے لیے درخواست دی کمیشن کا چیئرمن بورٹ کو بائیس فروری تک ریکارڈ جمع کروانے کا حکم بادامی باغ زیانہ گر کے رہائشی بنیادی سہولیات سے محروم تباہ حال گلیوں لٹکتے تاروں نے علاقہ مکینوں کا جینا محال کر دیا شہر کے بیشتر علاقوں کے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ نہ کارا بھی کے وال پینٹ سٹاپ پر لگا پلانٹ بھی جواب دے گیا شہری پریشان دوسری طرف سبزہ زار لیاقت چوک اے بلوک کے مین روڈ کئی سال سے خستہ حالی کا شکار سڑک پر مٹی اور ملبے کے ڈھیر بھی موجود تاجر اور رہائشی شدید پریشان صدیقیہ کالونی گرین ٹار میں گیس بہران اور بلوں میں اضافت کے خلاف رہائشی سراپ احتجاج مظاہرین کا کہنا ہے گیس نہ آنے سے گزر بسر مشکل ہوگی ہے پاکستان کسان رابطہ کمیٹی کے زیر احتمال پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرات چین پاکستان میں قابل تجدید توانائی کی پیدا روار میں سرمایہ کاری کریں مظاہرین کا مطالبہ خطرناک انداز میں ڈرائیونگ پر دس ہزار وہیکلز کے خلاف کاروائی سات ہزار وہیکلز کے خلاف ونوے کی خلاف برزی پر ایکشن روان سال چھے لاکھ انتیس ہزار وہیکلز کو چلان ٹیکٹس جاری کیا گئے سی ٹی او کے مطابق ٹریفیک قوانین کی خلاف ورزیوں میں موٹر سائیکل سوار سب سے آگے رہے عام انتخابہ دو ہزار چوبیس کا پر امن اینکاز شہریوں کا الیکشن کمیشن پاک فوج اور پولیس سمیں دیگر مطالقہ اداروں کو خراج تحسین سیاسی جماعت انتخابی نتائج کو خوش دلی سے قبول کرتے ہوئے ملک میں سیاسی استحقام کی راہ ہموار کریں شہریوں کا مشورہ گورنہ پنجاب نے مختلف سمجلوں پر احکامات جاری کر دیئے ڈاکٹر فلیہ زہرہ قاسمی چھے ماہ کے لیے بی سی یونیورسٹی آف ہومیٹ نومکس مقرد ڈاکٹر ہمیرہ مجید خان ڈین فیکالیٹی آف فارماسویٹی کا لاہور کالیج فاویمن تائینات ڈی ای او خاتھون اور وائس چانسٹر لاہور کالیج فاویمن یونیورسٹی کی سمجلی پر بھی احکامات جاری کیے کمیشنر لاہور محمد علی رندہوہ کا سرویسیز ہسپتار کا دورہ پروجیکٹ سیمس پر پیش رفت کا جائزہ لیا سیمس لیب اور ڈائیگنوسٹک سینٹر کے تامیراتی کاموں کا بھی معاینہ کیا سیکرٹری سنت احسان بھوٹا کا پی ایس آئی سی ہاؤس ڈیویس روڈ کا دورہ تامیراتی کاموں کا تفسیح لی جائزہ لیا ایچی سی صرف اقوام متحدہ کی ڈائریکٹریز میں درچ یونیورسٹیز کی ڈگریاں تسلیم کرے گا ایچی سی نے غیر ملکی یونیورسٹیز میں داخلوں کے حوالے سے طلبہ کے لیے الرٹ جاری کر دیا سٹوڈنٹس کو متعلقہ یونیورسٹیز کے چارٹر سٹیٹس کی تصدیق کرنے کی ہدایت کی پنجاب کی چھپن سیول ججز کی گریڈ انیس میں ترقی سیول ججز کو دس سالہ سر ویس پوری ہونے پر اگلے گریڈ میں ترقی دی گئی ارشد خان، احمد زیاں، مسود اسکر، کچھ سی ابانو، اتنار، بختیار، احسن منظور اور دیگر ترقی پا گئے چیف جسٹیس ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری پاکستان اکیڈمی آف ایملی فزیشنز کی سارانہ کونفرنس وزیلے سہر ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں موسا نقوی کی قیادت میں نگران حکومت نے نوے عرب روپے ہسپتالوں پر لگائے ریفرنس سسٹم کو منظم کرنے کی ضرورت ہے کونفرنس میں ڈاکٹر اشرف نظامی، الطاف چیما و اسمال اشاری کی شرکت آفتاب اکبال شہری آربھٹی لیفٹیننٹ کرنا ریٹائر شبیر شریک ہوئے الحمراہ ہال میں فیرس فیسٹیبل کا دوسرا روز نوجوانوں کی ڈرم پرفارمنس چاری شرکات دھونوں پر جھوم اٹھے نوجوانوں سمیت بچے بھی ڈرم بجانے میں مصروف آرٹ گیلری میں کتابے افسانہ، رومی، فیرس اور انسانی دوستی پر بیٹھے پروفیسر مختار احمد میموریل ٹی ٹونٹی کرکٹ اورنمیٹ لیگ راؤنڈ میں اور نیٹ سول اور آئی بیٹ ٹیلیمن نے مدد مقابل تیموں کو شکست دی نیزام ریسلنگ چیمپینشپ سیزن ٹو میں پانچ مختلف ویٹ کٹیگریز کے مقابلے مائنس ساٹھ کلوگرام کٹیگری میں مرتضی پہلے سجاد دوسرے اور شمس تیسرے نمبر پر رہے پچھتر کلوگرام کٹیگری ایمٹ میں ہیدر کنگ پہلے عبداللہ نصار دوسرے محمد عمیر اقبال تیسرے نمبر پر رہے کامیابی حاصل کرنے والے کھلاڑیوں نے فائنل راؤنڈ کے لئے کوالیفائی کر لیا فائنل راؤنڈ رواما کے آخر میں کھلا جائے گا اور پاکستان سوپر لیگ نائنڈ کی تیاری آخری مراہی میں داخل پی ایسل نائنڈ کی ٹرافی کی تقریب رونوائی تیرا فروری کو ہوگی چیرمن پی سی بی محسن نقفی مہمانے خصوصی ہوں گے